السلام علیکم ورحمت اللہ حضرات ایسا لگ رہا جیسے بہت دھگئے ہوں اور ایسا لگ رہا جیسے جلسہ پہلی بار سن رہے ہوں آپ نے بچوں کو آگے بٹھا دیا لڑنے کے لیے اور آپ پیچھے بیٹھ گئے ہیں اٹھ کے جانے کے لیے حضرات جلسہ ایسے نہیں سنا جاتا ہے یہ کسی نیتہ کی یا دنیا دار کی محفل نہیں ہے یہ مدینہ کے تاجدار حضور غوث آدم اور حضور غوث آدم کے نانا کی محفل ہے واہ واہ پیشت حضرات ایسے سنو گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا اس کو مکمل عدب کے ساتھ بھی سنیں اور یہ بچے میرے خموش رہے بہت شرارت کر رہے ہیں بچے لڑ رہے ہیں اور آگے والا ہی مخاطب ہوتا ہے اور جب وہ ہی بچے دھیان نہیں دیتے ہیں پیچھے والے بہت کم دیکھ رہے ہیں یہ جو لیٹ جلے ہی ہے اس نے پردہ بنا لیا ہے پیچھے والے لوگ کم دیکھ رہے ہیں ہمیں لیکن آپ حضرات محبت سے سنیے گا تو آپ کو بہت مزا آئے گا حضرات کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا جلسہ نہیں ہونا اس لیے کہ کمیٹی والوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا ہے کمیٹی والوں نے اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا ہے آپ حضرات پریشان نہ ہوں زیادہ دیر تک جلسہ نہیں چلے گا ایک یا سوہ گھنٹا میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت کروں گا اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے تو ایک ناتیہ دور چلے گا اور پھر صلاة و سلام ہو جائے گا دعا ہوگی آپ اپنے گھر کو جائیں گے اب بتائیں آپ سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں نا ماشاءاللہ چاہتے ہیں کچھ لوگ اچھا سارے لوگ ہاتھ اڑا کے بولیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ کولم نہیں بولنا ہے سب پھو گئے عمران کی دہاڑے میں تھی ساقت ہے ہرے کمال ہے بھئے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِينَ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر وما هو على الغيب بغنين صدق الله العظيم لِخَمْسَةٌ نُطْخِبِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَتِمَا المصطفیٰ وَالْمُرْتَضَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اُنزُرْحَا لَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَا قَالَنَا اِنَّنِي فِي بَحْرِهَمِّ مِمْ مُغْرَقٌ خُزْيَدِ سَهِلْ لَنَا اشْكَالَنَا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لڑلا بیٹا تیرا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہو قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا جا ہے چونکر بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ شریفنا مولانا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم محول بنا لیجیے حضرات دیکھئے اسٹیج پر بولنے والا نات پڑھنے والا مشین نہیں ہوتا بٹن دباؤ شروع ہو جائے آپ جیسا محول بنائیں گے ویسا مال آپ کے سامنے ہم پیش کریں بڑا اچھا آپ کا جلسہ چل رہا بہت کامیاب جلسہ ہے شائر اسلام فروق رضا صاحب کو آپ نے سنا ان سے پیش تربی دیگر شورا کو سنا نقیب اہل سنت شارط رضا صاحب کو آپ سماعت کر رہے ہیں اب میں آپ کی نگاہوں کے سامنے حاضر آیا ہوں حضرات اے یہ بھکنی جہاں میں کیا بول لہا ہوں اٹھا کے بھکا دوں گا یہاں سے یہ بچوں کو آگے بٹھائی ہی مت کرو جلسہ بہت مشکل سے کرایا تھا اب رینڈو یور پڑے شان کریں گے اب اے میری طرف دیکھتا ہے بس میری طرف جلسہ بہت مہنس سے کرایا جاتا ہے اور کمیٹی کے نوجوانوں نے بڑی مہنت کی بڑا اچھا پنڈال لگایا لائٹنگ ساؤنڈ ماشاءاللہ بہت اچھا لگوایا ممبر نور پہ علماء کرام تشریف فرما ہمارے امام صاحب طبیلہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مجھے کوئی شکایت نہیں آپ مد بولئے لیکن صرف محبت سے میری طرف دیکھتے رہیے اور محبت سے میری بات کو سنتے رہیے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے ہیں انشاءاللہ سرکار مفتی آدمِ ہند فرماتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوثِ عظم بول دو سبحان اللہ کھلا میرے دل کی کلی غوثِ عظم مٹا قلب کی بے کلی غوثِ عظم اور میں تجھ سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو کہیں اور بھی ہے گلی غوثِ عظم اور تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے در سے دنیا پلی غوثِ عظم تیرے در سے دنیا پلی غوثِ عظم اور فیدا تم پہ ہو جائے نوری مزدر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ عظم بخاری شریف کی حدیث ہے اب توجہ کرنا حضرتِ ابنِ عباس روایت کرتے ہیں عنہ ابنِ عباس قال مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبر فقال اِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٌ امَّا اَحْدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَ ثُمَّ اَخَذَ جَدِيدَتًا رَطْبَ فَشَقَّهَا بِنِ اسْفَيْدِ ثُمَّ غَرَضَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبِسَا حضرات اب توجہ کیجئے ایمان تعدہ ہو جائے گا روح آپ کی باغ باغ ہو جائے گی بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے توجہ کرنا آمنہ کا لال نبیوں کا سردار بے قسو کا قس بے بسو کا بس دونوں ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ یہاں بیٹھ کے نبی کا جلسہ سن نہ ہو میرا ایمان ہے کہ آمنہ کا لال مدینے میں لیٹے لیٹے آپ کا یہاں بیٹھنا بھی دیکھ رہا ہوگا جلسہ سن نہ بھی دیکھ رہا ہوگا سبحان اللہ کائنا بھی دیکھ رہا ہوگا یہاں آنا بھی دیکھ رہا ہوگا بے شک بے شک اب اگر آپ کے ایمان ہے یہ کہ نبی دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ بہت محبت سے بیٹھیں گے اور کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا اس لیے کہ آپ یہاں نبی کی نوکری کرنے آئے ہو اور نوکری کا انعام جب ہی ملتا ہے جب کام پورا ہو جاتا ہے بے شک بے شک کوئی آپ کے گھر میں مزدور مزدوری کرنے کے لیے آئے آدھا دن مزدوری کر کے آپ کے گھر سے بھاگ جائے آپ اس کو پیسہ نہیں دو گئے آپ کہو کہ پورے دن کے لیے آئے تھے آدھے دن میں بھاگ گئے اس لیے آپ کا مہنتانہ آپ کو نہیں دیا جائے گا آپ آج نبی کی نوکری کرنے آئے ہو نبی کے نوکر بن کے بیٹھے ہو حضرات آپ کو بھی آپ کی مزدوری ملے گی لیکن کم ملے گی جب جلسہ مکمل ہو جائے گا یہ نبی کا جلسہ چل رہا ہے مکمل جلسہ سن کے جانا آپ نبی کی نوکری کرنے آئے ہو آپ کے نبی کی نوکری کا صدقہ ملے گا اور صدقہ ملے گا کیا دنیا کا پیشہ نہیں ملے گا بلکہ جنت میں گھر ملے گا واہ واہ سبحان اللہ جنت میں آپ کو گھر ملے گا حضرات میرا نبی صحابہ کے ساتھ جا رہا ہے چل رہا ہے صحابہ پیچھے پیچھے نبی آ گیا کہ صحابہ پیچھے پیچھے نبی آ گیا کہ میرے نبی چل رہے چلتے 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 کیسا موقام آ گیا کہ میرے نبی کا گزر دو قبروں کے پاس ہو گیا واہ واہ سبحان اللہ دو قبروں کے پاس سے توجہ کرنا مسلمانوں بالکل دھیان کرنا تاہ ہو جائے گا اور میں آج کی تقریر میں کچھ دیکھ کر جانا چاہتا ہوں آپ کو دو قبروں کے پاس سے میرے نبی کا گزر ہو گیا میرے نبی دو قبروں کے پاس سے گزرے گزرے تو میرے نبی نے قبروں کو دیکھا تو قبروں کو دیکھ کے میرے نبی رک گئے نبی رک گئے صحابہ بھی رک گئے صحابہ رک گئے سارا قافلہ رک گیا ارے نبی رک جائیں تو ساری خدا ہی رک جائے نبی چلے تو ساری خدا ہی چلے نبی رک گئے نبی رکے اور نبی نے رکے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ جو دونوں قبر نظر آ رہی ہیں ان قبر کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے نبی کا غیب دیکھئے نبی کی نگاہ دیکھئے کہ چل رہے ہیں زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں زمین کے نیچے کا مردہ زمین کے نیچے ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر ذرا زور سے بولو ایک آدمی قبر بنائی وہ قبر کے اوپر لیٹ گیا لوگوں نے کہا قبر کے نیچے لیٹا ہے آتا تم قبر کے اوپر لیٹو میری قبر ہے میں چاہوں اوپر لیٹو ہی ہے نیچے لیٹو تو وہ معاملہ اس کا تھا لیکن مردہ قبر کے نیچے ہی ہوتا ہے قبر کے نیچے نبی نے دیکھ لیا اور نبی نے فرمایا ان قبر کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے عذاب اللہ حافظ نبی دیکھ لیتے ہیں اب نبی قبر کے نیچے کا دیکھ لیں نبی زمین کے نیچے کا دیکھ لیں تو تم تو زمین کے اوپر بیٹھی ہو میں تو بدرج اولا دیکھ لیکھ لیکن حضرات نبی تو ایسے دیکھ لیتے ہیں نبی کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگ آکے عرض کرنے لگے آقا ہم بڑے پریشان ہیں راستہ چل رہے تھے آقا پانی ختم ہو گیا آقا ہمارے پاس پانی نہیں ہے یا رسول اللہ پانی کا اتدام کر دیجئے میرے نبی کی نگاہ کا عالم دیکھو اے مسلمانوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو سیاہ بارت کرنے لگے آقا پہاڑ تو دیکھ رہا ہے لیکن ہمیں پانی چاہیے ہم پہاڑ کا دیکھ کے کیا کریں گے میرے نبی نے ارشاد فرمایا پہاڑ کے پیچھے پہاڑ کے پیچھے کا دیکھو کہا آقا ہمیں تو سامنے کا نہیں دیکھ رہا تو پیچھے کا کیسے دیکھے ارے اگر کوئی چیز دور ہو تو بھندری لدر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے صحابہ بولے آقا پہاڑ کے سامنے کا اچھا سا نہیں دیکھ رہا تو پیچھے کا کیا دیکھے گا نبی نے فرمایا آمنہ کلال محمد عربی جیسا پہاڑ کے آگے کا دیکھ رہا ویسے ہی پہاڑ کے پیچھے کا دیکھ رہا میں آگے کا بھی دیکھ رہا ہوں پیچھے کا بھی دیکھ رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا پانی چاہیے آقا پانی چاہیے کہا جاؤ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ پہاڑ کے پیچھے ایک کالے رنگ کا حبشی غلام اوٹ پہ سوار ہو کے پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہے اس غلام کو میرے پاس لے آؤ تمہارے پانی کا انتظام ہو جائے گا آہا نبی کی نبی کی نگاہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے کا دیکھا اور نبی نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جانے والے کا کلر کیسا ہے نبی نے کہا جانے والا کالے رنگ کا ہے پہاڑ کے پیچھے کا دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا جانے والا نبی دیکھ لینے آئے دیکھ لیا کہ جانے والا کالے رنگ کا ہے اچھا رنگ تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے یہ کالا رنگ ہے یہ گورا رنگ ہے یہ پیلا رنگ ہے یہ نیلا رنگ ہے یہ ہارا رنگ ہے یہ سبز رنگ ہے لیکن یہ حافظ ہے کہ مولانا ہے کہ ماسٹر ہے کہ ڈوکٹر ہے کہ انجینئر ہے کہ پروفائسر ہے کہ غلام ہے کہ ازاد ہے یہ دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا یہ معلوم کرنے سے پتہ چلتا ہے یہی بات ہے کہ نہیں ہے ماتھیں تھوڑی نہ لکھلا ہوتا ہے یہ ماسٹر صاحب ہے یہ ڈوکٹر صاحب ہے یا تو کسی سے سنا ہو یا اس سے معلوم کرے تب پتہ چلے گا لیکن میرے نبی نے بیٹھے بیٹھے پہاڑ کے پیچھے کا دیکھا اور یہ بھی دیکھا جانے والے کا کالر کیسا ہو اور نبی نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جانے والا غلام ہے غلام نبی نے کہا جو پیچھے جا رہا ہے جاؤ وہ غلام ہے وہ پانی کا مشکی نہ لیے جا رہا ہے وہ سب وہ لا لاؤ تمہارے پانی کا انتظام ہو جائے گا نا رئی تکبیر نا رئی رسالت مصرکِ علیہ حضرت شہنشاہِ اولیاء کا انکرنس خطیبِ دستان مفدق الفام رضا صاحب قبلہ نا رئی تکبیر وی وافا اب صحابہِ کرام اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں پہاڑ کے پیچھے پہنچے پہاڑ کے پیچھے جانے کے بعد جب انہوں نہ دیکھا تو اللہ کی قسم جیسا کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا ویسا ہی پہاڑ کے پیچھے اٹھ میں سوار ہو کے ایک کالے رنگ کا غلام پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہو چلا جا رہا تھا صحابہ نے اس کے اٹھ کی نکل پکڑ لی اور پکڑنے کے بعد میں کہا کہاں جا رہے ہو تو یہ غلام عرض کرنے لگا میں کسی کا غلام ہوں میرے آقا نے مجھ سے پانی کا مشکیزہ بھر کے مگایا ہے میں پانی لے کے جا رہا ہوں صحابہِ کرام نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد میں کہا پہلے تو ہمارے آقا کے پاس چل پہلے محمدِ عربی کے پاس چل پہلے آمنہ کے لال کے پاس چل پہلے مدینہ کے تاجدار کے پاس چل یہ غلام کہنے لگا آخر کار تمہارے آقا کے پاس کیوں جاؤں تو میرے صحابہ نے آئرشاد فرمایا ہم تجھے اس آقا کے پاس لیے چلنا ہے جو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے آیا ہے اس آقا کے پاس لیے چلنا ہے جو چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹانے آیا ہے جو کالے اور گورے کا جھگڑا مٹانے آیا ہے چل محمدِ عربی کے پاس چل محمدِ عربی کے پاس چل جب اتنا سونا تو یہ کالے رنگ کا غلام بولا جب تمہارے آقا میں اتنی خوبیاں ہیں کہ کالے اور گورے کا جھگڑا مٹانے آئے ہیں چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹانے آئے ہیں اور امیر اور غریب کا فرق مٹانے آئے ہیں تو چلو چلو پہلے میں تمہارے ہی نبی کی بارگاہ میں چلتا ہوں اور چلنے کے بعد میں پہلے تمہارے نبی کو دیکھتا ہوں پہلے تمہارے نبی کی بات سنتا ہوں اس کے بعد اپنے آقا کے پاس پانی کا مشکیزہ لے جاؤں گا حضرات یہ اونٹ کو لیے ہوئے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا میرے نبی نے دیکھا دیکھنے کے بعد میں ارشاد فرمایا تمہارے مشکیزے میں کیا ہے ارض کرنے لگا آقا میں پانی لے کر کے اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہمیں بھی ذرا تھوڑا سا پانی دے دو کہاں کیا کریں گے نبی نے ارشاد فرمایا یہ صحابہ پیاسے ہیں پیئیں گے اوٹ پیاسے ہیں پیئیں گے گھولے پیاسے ہیں پیئیں گے وضو کرنا ہے کریں گے غسل کرنا ہے کریں گے تھوڑا سا پانی دے دو حضرات اس نے ایک کاسے میں پانی دے دیا ایک بیلے میں پانی دے دیا اور دینے کے بعد میں یہ کالے رنگ کا غلام بولا یہ ایک بیلا پانی کا کیا کریں گے اتنے پیاسے ہیں ایک بیلا پانی ہے یہ کیسے پورا جائے گا تو کسی سیحابی نے اس سے کہا تھا پانی دینا تیرا کام ہے اور اسے پورا کرنا یہ مصطفیٰ کا کام ہے اسے مجھے تو تو کیسے پورا پڑے گا تو دے دے تیرا کام دینا ہے پورا کرنا تو ان کا کام ہے حضرات کالے رنگ کے غلام نے ایک پانی کا بیلا بھر دیا بیلا جانتو میرے نبی نے اس میں اپنا دست نبوبت ڈال دیا اپنا ہاتھ ڈال دیا سندہ باز سندہ باز نے ابھی کا ہاتھ ڈالنا تھا کہ پانی میں برکت ہو گئی ایسی برکت ہوئی ایسی برکت ہوئی کہ پینے والوں نے پیا وضو کرنے والوں نے وضو کیا غشل کرنے والوں نے غشل کیا گھوڑوں نے پیا اوٹوں نے پیا مگر اللہ کی قسم پانی ختم نہ ہوا اب یہ جو کالے رنگ کا غلام تھا یہ پانی کے قریب آیا اس بیلے کے قریب آیا جھاک کے دیکھنے لگا کتنا پانی ہے تو حیرت میں پڑ گیا کسی صحابی نے پوچھا کیا ہو گیا عرض کرنے لگا دو چیزوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا دو چیزوں کی وجہ سے میں تاچوں میں پڑ گیا پوچھا دو چیزیں کونسی ہیں ہمیں بھی بتا تو یہ کالے رنگ کا غلام بولا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جتنا پانی دیا تھا سب نے پی لیا لیکن پیلے میں اتنا ہی موجود ہے سیابا نے کہا یہ نبی کی نگاہ کا کرم ہے یہ نبی کی نگاہ کا کمال ہے نبی نے نگاہ جو کر دی ہے ہاتھ جو ڈال دیا اس کی وجہ سے پانی اتنے کا ہوتا نہیں ہے دوسری بات دوسری بات جی ارشادتہو دوسرا دوسرا تاجب بتا دوسرا تاجب دوسرا تاجب یہ ہے کہ میری صورت کالی تھی آج سے پہلے جب بھی میں آئینہ دیکھتا تھا مجھے کالی صورت آئینے میں کالی نظر آتی تھی لیکن آج جب میں نے پانی کے بیلے میں جھانک کے دیکھا تو میں حیرت میں پڑ گیا میری صورت کالی نہیں بلکہ مجھے اپنا چہرہ کھرا نظر آ رہا ہے سبان اللہ ہوتھ خوبصورت کمال کی بات ہے کہنی ہے چہرہ مجھے گورا نظر آ رہا گورا 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 صحابہ نے فرمایا سوڑ یہ نبی کی نگاہ کا کمال ہو نبی کی نگاہ کرم جس پر بھی ہو جاتی ہو اس کا ظاہر بھی بدل جاتا ہو اور اس کا باطن بھی بدل جاتا ہے تبی تو پریلی کے رضا بولے چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چھمکا دے چھمکانے والے نارے تکبیر نارے رسالت شہنشاہ اولیاء کانفرنس خطیب اہدوستان مبصدی گلفام صاحب قبلہ سرزمین رمپرا نارے تکبیر سبان اللہ سبان اللہ اچھا بدا اے رمپرا کے لوگوں کہ دنیا والوں نے کوئی ایسی کریم آج تک بنائی ہے کہ جس کو لگاؤ اور ایک منٹ کے اندر کالا ہو تو ہمیشہ کے لیے گورا ہو جائے کوئی ایسی کریم نہیں کوئی ایسی کریم نہیں امریکہ کے بازار چھاند مالوں نہیں ملے گی بریٹین کا پورا مارکٹ چھاند مالوں نہیں ملے گی لیکن ملے گی نہیں لیکن حسن کے کچھ ایسے پجاری ہے جسے دیکھو کوئی فیرہ لبری کے پتوں کچھا پیٹ رہا ہاں کہ حسن ملیا کوئی فیرن ہینڈسم کو چھپیٹ رہا اور ہماری ماں بہنے تو اتنا بڑا فیاتھ پوٹر کا ڈبالے کو دھڑ ہے اسے چھپیٹ رہی ہے کہ کیا کہ حسن ملے گا اگر حسن بزاروں میں ملتا تو مالدار حسین ہو جاتی ایسے ایسے میک اپ چل رہے ہیں اب تو اگر پرانے آدمی کو وہ میک اپ کا ڈبا دکھا دو تو ڈڑ جائے گا کیا آپریشن کا تھیلہ تو نہیں کچھوے کی طرح ٹانگیں نکلیں کچھوے کی طرح چاروں طرف سہلیں اگر کئی پارٹی میں جانے کا ہوگا تو اس کچھوے کے ڈبے کو لے کر بیٹ جائیں گے وہ پھر دیکھو میک اپ کا کرنا میک اپ کریں گے ادھر سے گدی نکالیں گے ادھر سے چپیٹیں گے آئینے کے سامنے ایک گھنٹے کھڑے ہوگے پچھ 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 ایک گھنتے تک پچھ پچھ کرتی رہیں گے اور اس کے بعد میں بڑی خوش ہے کہ ہم حسین ہو گئیں اللہ کی قسم حسن توجہ کرو ان کے اندر نہیں ہے فیرال لبنی والے بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ہفتوں میں کھلی کھلی نظر آئے ساتھ ہفتوں میں ساتھ ہفتوں میں یہ بھی ایک دم نہیں گرنٹی لے رہے ہیں ساتھ ہفتوں میں یہ نبی کی بارگاہ ہے کہ ایک منٹ میں کھلا کھلا نظر آئے ابھی کالا تھا اور ایک منٹ میں گورا نہیں ہو گیا منٹ بھی نہیں لگا ابھی نہیں نگا ڈال دی کالے سے گورا ہو گیا ابھی کالا تھا گورا ہو گیا ایک لمحے میں کھلا کھلا نظر آئے یہ رمکورا کے لوگوں اگر ہوسن چاہتے ہو تو کان کھول کے سن لو نہ فیرال لبنی کے پتوں میں ملے گا ہوسن نہ فیس پوڈر کے دپوں میں ملے گا ہوسن اگر چاہیے تو مسجد میں چلے جاؤ نمازوں میں ملے گا نمازیں پڑو حسین منا دیے جاؤ گے اور نمازی اگر کالا بھی ہو تو اس کے چہرے پہ حسن کی برسات ہوتی ہے نمازی اگر کالا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے اگر آواز خوبصورت کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو آواز خوبصورت ہو جائے گی بے شک اگر ہوت خوبصورت کرنا ہے تو لپسٹک لگانے کی ضرورت نہیں نبی کا درود پاک پڑو تمہارے ہوت خوبصورت ہو جائیں گے اور اگر چہرہ خوبصورت کرنا ہے تو نماز پڑو وضو کرنے سے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا فری کا نسخہ بتا کے جا رہا ہو اے لوگو حسن پساروں میں نہیں ملے گا حسن ملے گا تو نمازوں میں اور قرآن کے پاروں میں ملے گا بات حق ہے جی بے شک مگر مان کے نہیں دے رہا لیں گھوم رہا بطی کو لیں گھوم رہا کوئی ڈبے کو لیں گھوم رہا اور اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سیبنگ کرا رہا ہے سیبنگ تو بہت دیر تک تو وہ ڈیلہ رگڑوان میں پھٹ کری کا وہ اتنا بڑا ڈیلہ رگڑ تھا پھٹ کری کا اور رگڑ کہا بات بات تو گالوں میں گھڑے پڑ گئے پھونک بھڑوا بھڑوا کے نکلوا رہے اب ہم نے کہا بھولے بیل کے اگر سینگ کڑوالو تو جوان نہیں ہوتا اگر بھولے بیل کے سینگ کٹ دو کہ جوان ہو جائے گا بھولا آدمی اگر دالی مڑا دے تو کہ جوان ہو جائے گا ایک سے میں نے کہا چاچا تم دالی رکھے کرو تو وہ لے مولانا وہ تو دل میں ہی ہے میں نے کہا یا اللہ یہ کونسی والی دالی ہے جو دل میں جمن لگی ہے اب تک دالی میں نے دیکھی تھی دالی بھی کٹ دا دالی چل نہیں ہے بڑے کٹ چلے ہیں دالیوں میں بالوں کے کٹ چلے دالیوں کے کٹ چلے بالوں کے بھی کٹ چلے تھے چھجے والی ماں چلی تھی نہیں چلی تھی پیچھے کو آگے کو کسی کی سیٹوں کی گھٹیو بھی اوپر رکھا تندور کسی کا جو ہے ایک تو اپنی باروں کی کٹنگ میں سانسٹو چھاسی لگوائے پڑا میں نے کہا کیا کر رہا کراملانا پرکت ہوگی میں نے کہا اور ایک تو دیکھوں دونہ طرف سے کتے کی طرح بال لٹکے پھر رہے ہیں جھٹکے مار رہا میں نے کہا یہ کون سے والے بولا ملانا یہ مت پوچھو میں نے کہا یہ تو بتا دی یہ کون سے والے یہ کون سا کٹ ہے بولا ملانا تمہیں پتہ نہیں بتاتا من کے بتاتا کون سا کٹ ہے بولا ملانا یہ کٹ ہے تیرے نام ملانا ہے تیرے نام اچھا من کا تیرے نام بولا ملانا کو تیرے نام کر رہا کم سے کم یہ کہہ دیتا حضرت تمہارے نام کہہ رہا میں جب ہی تو کہہ رہا ہوں حضرت تمہارے بات سمجھ میں نہیں آئے گی ارے فلم ہے تیرے نام یہ فلم کی کٹنگ پر کٹنگ ہے میں نے کہا افسوس ست افسوس ارے کھانا تو غیروں کے نام تیرا پینا تو غیروں کے نام چلنا تو غیروں کے نام اٹھنا تو غیروں کے نام بیٹھنا تو غیروں کے نام تیری چال تو غیروں کے نام تیرا بال تو غیروں کے نام ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا تو نمازیں پڑھتا تو روزہ رکھتا تو حج کرتا تلاوت کرتا زکاة دیتا قرآن کی تلاوت کر کے اور پھر رب کی بارگاہ میں ارت پر تا مولا میں نے سجدہ کیا میرا سجدہ تیرے نام میں نے حج کیا میرا حج تیرے نام بہت مولا میں نے قرآن کی تلاوت کی میری تلاوت تیرے نام میری ریاضت تیرے نام میری عبادت تیرے نام پھر رد کی رحمت کو جوش آتا تو رب بولتا میرے بندے میری جنت تیرے نام سندہ بات ناری تکبیر ناری رسالت مسرکِ علیہ حضرت شہنشاہِ اولیاء کانفرنس خطیبِ ہندوستان مفتی گلفام صاحب قبلہ سرزمینِ رمبرہ ناری تکبیر سندہ بات سندہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کٹ بنائے پھر رہا کٹ داڑیوں کے بھی کٹ کسی کی میں نے یہ دیکھا بس ایک تحریر سی بنی نہیں ہے کوئی اتنے پر رکھ رہا ہوں اتنے تھوڑی تھوڑی پہ داڑیوں کا بھی مذاق بنا رہے ہیں اللہ حافظ رہے ہیں ستر سال کا بھوڑا منوانے سے بات نہیں آ رہا سفید بال ہو گئے کہہ رہا کہہ چیز رہا زیرواری لگا دے دون سے دیکھو تو ایسا لگتا جیسے چہرے پر چونہ لگا لیا ہو یہ داڑی نبی کی سنت ہے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی میری چھوٹی سی سنت کو زندہ کرے گا تو سو شہیدوں کا سوا ملے گا کتنے شہیدوں کا سو شہیدوں کا سوا ملے گا یہ کٹھنا بناو تو میں نے ایک سے کہا من کے چاچا داڑی رکھ لو تو بولے مولانا وہ تو دل میں ہی ہے من کے اب بھی یہ بڑھا یہ سوچ رہا ہے کہ دو چار سو سال اور جی ہوں بڑھاپے میں بھی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ موت بالکل قریب ہے کہ موت تو ہر وقت قریب ہے بچپنے میں بھی موت قریب ہے جوانی میں بھی قریب ہے بڑھاپے میں بھی قریب ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری موت پچاس سال کے بعد آئے گی کسی کو پتہ نہیں بڑی پرک و شرار ہے دنیا بڑی بے اعتبار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا کیا بھروسہ اس زندگانی کا آدمی ببولہ ہے ایک پانی کا آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساماہ سو پرس کا پلکی خبر نہیں بے شک شداد نے تو باغ عرم بنوائی تھی اس نے تو دنیا میں جنت بنوائی تھی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جب جنت میں سیر کے لیے جاؤں گا تو جنت میں سیر کے لیے قدم بھی نہ رکھ پاؤں گا کہ میں مر جاؤں گا انتقال ہو جائے گا حضرات تم اتنے بڑے مکانات بلڈنگیں بینک بیلنس بنا کر کے رکھ رہے ہو لیکن کیا پتا کہ جتنی چیزیں تم نے یہ رکھی ہیں تم نے اتنا مضبوط گھر بنوایا ہے کیا پتا تمہیں یوز کرنے ملے یا نہ ملے استعمال کرنے ملے یا نہ ملے اس سے پہلے انتقال ہو جائے تو اس گھر کی تیاری کرو جس گھر میں تمہیں قیامت تک رہنا ہے جس گھر میں کوئی روشنڈان نہیں ہے جس گھر میں کوئی اجالے کا سامان نہیں ہے جس گھر میں سانپ ہیں جس گھر میں بچو ہیں قبر بڑا خطرناک گھر ہے جب قبر دباتی ہے تو ادھر کی پسری ادھر کر دیتی ہے اے مسلمانوں اس گھر کی تیاری کرو نماز پڑھو اپنے چہروں پہ دالیاں سا جاؤ محبت رسول میں زندگی ہو جارو تاکہ دنیا میں نبی کے وفادار کہلاؤ مرنے کے بعد جنت کے حق دار کہلاؤ سبحان اللہ اب توجہ کیجئے شادتہ ہو وہ غلام نے دیکھا اس میں تو اسے گورا چہرہ نظر آیا کیسے چہرہ نظر آیا گورا کہا یہ نبی کی نگاہ کا کمال ہے نبی جس پہ نگاہ ڈال دیتے ہیں وہ کالا بھی ہو تو گورا ہو جاتا ہے اے شک کالا بھی ہو تو گورا ہو جاتا ہے تو اب یہ بولا آقا سے یہ کالے رنگ کا غلام اے آقا میں آپ کی بارگاہ سے اب کہیں جانے والا نہیں آقا میں آپ ہی کی بارگاہ میں رہوں گا آقا میں آپ ہی کی غلامی کا پٹہ ڈال لیا اب تو آقا مجھے کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لو میرے آقا نے اس غلام کو کلمہ پڑھایا داخل اسلام کر لیا اب داخل اسلام ہو کے بولا آقا اب میں آپ کی غلامی سے دور نہیں جاؤں گا آقا میں آپ ہی کی بارگاہ میں رہوں گا آقا میں آپ ہی کی بارگاہ میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا اگر آج میں نے تجھے روک لیا تو زمانہ کہے گا محمد عربی دوسرے کے غلاموں کو روک لیا کرتے تھے محمد عربی دوسرے کے غلاموں کو چھین لیا کرتے تھے میں تجھے روکوں گا نہیں جا جا جس نے تجھ سے پانی مانگایا تھا اسی کے پاس پانی کا مشکیزہ لے کر جا حضرات نبی کی نگاہ وہاں دیکھ رہی تھی جہاں اس غلام کی نگاہ نہیں دیکھ رہی تھی اب توجہ کرنا یہ پچے ہوئے بچے ہوئے پانی کا مشکیزہ لے کے اپنے اسی آقا کے پاس گیا جس نے پانی کا مشکیزہ مانگایا تھا جا کے دروازے پہ دستک دیا دستک دے کے بولا دروازہ کھولو آزرات اندر سے اس کا آقا آیا آقا آ کے دروازے پہ بولا کون تو اس نے دروازے کے باہر سے بتایا میں تمہارا غلام ہوں تم نے پانی کا مشکیزہ مانگایا تھا میں پانی لے کر کے آ گیا ہوں حضرات جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا آقا بولا تم جھونڈ بول رہے ہو میرا غلام تو کالا تھا تم تو گورے ہو میرا غلام تو کالے رنکہ تھا اور تم تو گورے رنکے ہو جھونڈ بول رہے ہو تو غلام نے کہا میں جب تیرا غلام تھا تو کالا تھا اب مدینے والے کا غلام بن گیا ہوں تو گورا ہو گیا ہوں ارے غلامی بدل گئی تو رنگڈ بھی بدل گئی جب تک تیرا تھا تو کالا تھا ان کا بنا تو گورا ہو تو اس کا آقا بولا رہے جس نبی کی نگاہ کا یہ عالم ہے اس نبی کے مذہب کا عالم کیا ہوگا چل مجھے بھی ساتھ میں لے چل اب اس کا آقا بھی ساتھ میں گیا اور نبی کی بارگاہ میں جا کے اس کے آقا نے بھی کلمہ پڑھ دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں اور جوڑ سے بل دو تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی زمین کے نیچے کبھی دیکھ لیتے ہیں نبی پہاڑ کے پیچھے کبھی دیکھ لیتے ہیں نبی پیٹھ کے پیچھے کبھی دیکھ لیتے ہیں اور اے مسلمانوں نبی تو نبی نبی کے غلام غوث آدم بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا دیکھ لیتے ہیں اگر میرا غوث ایک جگہ بیٹھا ہو تو پوری دنیا میں کیا ہو رہا میرا غوث پوری دنیا کا دیکھ لیتا ہے یہاں تک کہ غوث آدم اگر اپنی آنکھیں بند کرے تو لوہیں محفوظ کا دیکھ لیں اور آج کی الٹرا ساؤنڈ مشین نہ دیکھ پائے جو غوث آدم دیکھ لیں معلوم ہے ایک عورت کو بغداد شریف میں سات لڑکیاں پائدہ ہو گئیں کسی نے کہا غوث آدم بہت بڑے پیر ہیں پیروں کے پیر ہیں بڑے پیر ہیں آٹھمی مرتبہ یہ امید سے ہو گئی حمل سے ہو گئی کچھ عورتیں اس کے پاس آئیں اور پاس میں آکے بولیں یہ کام کر غوث آدم کے پاس چلی جاں ان سے دعا کرا لینا اگر انہوں نے تعوید دے دیا تو اس بار اللہ تجھے بیٹا دے دے گا اس بار اللہ تجھے بیٹا دے دے گا اب توجہ کرنا نبی تو نبی نبی کا غلام غوث آدم دیکھ لیتا ہے کہ اچھا یہ غوث آدم کی بارگاہ میں پہنچی اور پہنچ کے بولی سرکار اللہ نے مجھے ساتھ بیٹیاں دیئیں اس مرتبہ میں پھر امید سے ہوں میں اس مرتبہ پھر پیٹ سے ہوں سرکار دعا کر دیجئے کچھ تعوید بغیرہ دے دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اس بار بیٹا عطا کر دے میرے غوث آدم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے غوث نے رشاد فرمایا جاؤ بی بی اپنی گھر چلی جاؤ اللہ نے چاہا تو اس بار تمہیں بیٹا ہی ہو یار پیٹ کے اندر کون دیکھ رہا بتائیے مجھے اس وقت تو الٹا ساؤنڈ مشین بھی نہیں تھی مگر غوث آدم نے نگاہ کرم سے پیٹ کے اندر کا دیکھ کے بتا دیا کہ اس بار اللہ تمہیں بیٹا دے گا بیٹی بھی تھی تو ہماری دعا سا اللہ بیٹا ہی دے گا یہ چلی آئی عورتوں آکے پھر اگھلتہ ہو گئی بولی بہنی آگئی بولی ہاں آتو گئی بولی کیا لائی تاویز دیا پانی پڑ کے دیا غوث آدم نے ڈوری دی اچھا عورتوں کا تاویز ہو پہ بڑا یقین ہے نماز ایک ٹیم بھی پڑے نہ پڑے تاویز میں تو بہت ہی یقین اور میاں بھی ایسے ہاں تھا ہائی بریٹ میاں چلے ہیں عورتوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے بیٹھے بتا رہا کہ تجھے تو خبیص ہے تجھے تو کرا دیا تو کہہ رہی ہے میاں صحیح کہہ رہے ہو بات تو گئی ہے میری کمر میں درد کیوں ہو مجھے کیا پتا تھا اچھا میاں بھی بہت 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 بڑا ڈھکایت پڑا ہے کم نہ سمجھو نماز ایک ٹیم کی نہیں پڑھ لیا زددہ ہونٹیاں پہن کے بال بڑے بڑے رکھا کے بیٹھا ہوا آئیوں اور تہہینے بھی جمعے رات کے دن میاں کے پاس جانا اور کچھ کھانا گئی میاں میاں نے آنکے بند کریں کالی پیری نیلی آنکے تیری کمر میں درد ہوتا تیرے سر میں درد ہوتا تجھے غصہ بھی بہت آتا جس کے ساتھ بھلائی کرتی ہے وہ تیرے ساتھ برائی کرتا اورے میاں بات تو گئی ہے جسے کھلاتی ہوں وہی میری برائی کرتا کمر میں درد رہتا سر میں درد رہتا ایک آدمی ہے یہ تو مشین نری ہے اس کے کہیں نہ کہیں تو درد رہ گئی بتائیے ایسے کونس آدمی ہے جس کے کہیں درد نہیں بولے بہت بڑا خبیز ہے کرا دیا تو جہاں میاں یہ صحیح کہتا ہوگا میاں بولے ایک کیاونسو کا اتارا ہوگا ایک خیلے ایک کیاونسو ایک جگہ میاں آ گیا اور میاں بولا تیرے گھر میں کڑھاؤ ہے کڑھاؤ سونے کا عورتیں چکر میں پڑ گئی ہیں عورتوں نے کھلایا مرگا میاں کڑھاؤ لے نکلے گا کیسے تو میاں بولا ایتنی نکلے گا یہ بکرے کی بہنٹ مانگ رہا کڑھاؤ بکرے کی بہنٹ بکرے کی بہنٹ تو ان کے خرم میں بکرہ نہ تھا بکری تھی بولی میاں بکری چلے گی میاں بولا دیکھ کے کہ ملی تو نہیں ہے تو میاں بولا بکری بھی چلے گی عورتوں نے بکری دے دی وہ میرے گاؤں کی بات ہے یہ دور کی بات نہیں ہے کہ میں سنی سنائی کہہ رہا ہوں بلکل اس آدمی کی کہہ رہا ہوں اب بکری دیکھے میاں بولا مجھے جان دو میں پانی پینے بھی ہرام ہے جب ہی پانی پیوں گا جب تمہارا کڑھاؤ نکال دوں گا سونے گا اور تو بولا مجھے جان دو پڑھائی کروں گا اس بکری پہ جا کے آگے آٹھ دن تک پڑھائی ہوگی اور آٹھ دن کے بعد بکری لے گا ہوں گا اور پھر یہ بکری جہاں بول دے گی وہی کڑھاؤ نکلے گا اور تک پڑھی خوش جب گھر میں ان کے آدمی آئے مرد آئے تو اور تک ٹینشن مطلو بنا دو دو منجلہ مکار کسی کا پلاٹ بکرہ ہو کرلو سودا آٹھ دن کا ٹائم لے لیو بس بلی خوش ٹینشن نہیں ہے اور یہ روٹی کا پکانا دخانا بھی آٹھ دن تکی ہو رہا آٹھ دن کے بعد ہوتل سے آٹھ دی ہم نے کڑھ پڑھ گئے یاد معاملہ کیا ہے بلی پتہ نہیں ہے ہمارے گھر میں مولانا بہت بڑا کڑھاؤ تھا اور تم تو گھر کے ہی مولانا تم نہ بساپ آئے مانگا بھئی مولوی جتہ پہنچے وہ کھانی جتہ پہنچے وہ میاں ہے اس کا میاں کا تو ڈاریک معاملہ ہے بولی میاں آئے تھے میاں مرغہ کھا کے گئے میاں نے تو یہ بھی کہا کہ پانی پینہ حرام ہے اور آٹھ دن کے بعد آؤں گا جہاں بکری بولے گی وہی کڑھاؤ نکلے گا میں نے کہا اس پہ پڑھائی بکری پہ میاں نہیں کرے گا بلکہ قسائی کرے گا میاں نے بیج دی ہوگی اس پہ پڑھائی قسائی کر رہا ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر تیری بکری کٹ گئی میاں پڑھائی نہیں کرے گا میاں آٹھ دن آٹھ سال بھی ہو جائیں گے ادھر نہ پھٹکے گا اور حقیقت بات ہے آج نو سال ہو گئے میاں اس گاؤں کو نہیں بھٹکا بجھرے گا ان میاں نے وہ ناک کے سیرے میں دم کیا جس کا کوئی جلال ایک میاں تو مدار پہ گڑھا کر لیا گڑھا کر گا وہ پلخن کا پیڑتا اس کا کوئی ستیہ تھا وہ کٹ گیا اس میں سے پانی نکل لیا میاں والا میاں کی کرامت ہو گئی پانی نکل لیا آورت آئی میاں پانی وہاں شفا کا پانی ہے مگر ایسے نہیں ملا پچاس روکے کا ایک چمچہ پچاس روکے چمچہ پچاس روکے چمچہ پانی بیٹھ رہا تھا پانی میں نے جب دیکھا وہ گڑھا ہٹاک ہے تو اس میں اتنا بڑا ستیہ کٹا ہوا تھا پلخن کا وہ گھیڑا ہوتا پلخن تو اس میں سے پانی نکل رہا تھا اے لوگوں نمازیں پھڑو قرآن کی تلاوت کرو تمہارے گھر میں نہ جھرائے گا نہ جن کا باب آئے گا یاڑ جب قرآن کی تلاوت کرو گا تو جن کو جب علم شریف کی تلاوت ہوگی سورہ حسین کی تلاوت ہوگی آیت القرصی کی تلاوت ہوگی سورہ رحمان کی تلاوت ہوگی تو جن کا ہاں سا ہے ہاں تلاوت تو کرنا نہیں ہے علمیہوں کی تکرمہ پڑنا ہے بس توجہ کرو بولی کچھ تابیز او بیضلائی غوث آدم سے بولی بہنی تابیز تو نہ آئی اور اے بولی تو تجھے ٹال دیا اب بیٹا نہ ہوا تجھے تابیز دیتے جب ہی تو بیٹا ہوتا مگر انہیں کیا پتا تھا یہ کوئی جھوٹا میاں تھوڑی ہے یہ تو سچا میاں ہے یہ کوئی ایسا ویسا پیر نہیں ہے یہ پیری بھی ہے روشن ضمیر بھی ہے کہا تجھے ٹال دیا ٹال ہاں دوبارہ جا اور میاں سے کہنا غوث آدم سے کہنا کہ سرکار مجھے تابیز بنا کے دو غوث آدم کی بارگاہ میں یہ دوبارہ بوجھ گئی بولی سرکار مجھے تعلو مات مجھے تابیز دو دونی بنا کے دو پانی پھل کے دو میرا دل نہیں مانتا مجھے یقین نہیں آتا کہ بیٹا کیسے ہوگا غوث آدم نے فرمایا ارے ہم نے کہہ دیا توجہ میری طرف ارے ہم نے کہہ دیا بیٹا ہوگا جا چلی جا کہنے لگی سرکار مجھے یقین نہیں آتا اب یقین کیسے دلایا جائے اسے اب کیسے یقین دلایا جائے بیٹا تو دو مہینے بعد چاڑ مہینے بعد پانچ مہینے بعد چھ مہینے بعد ہوگا لیکن یہ امریک بیٹا ہے وہ ہو جاتا ہے عبدالقادر کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا تو جا چلی جا اللہ تجھے بیٹا ہی دے گا رہی اتمنان کی بات تو کان کھول کے سن لے اپنے گھر میں تو ساتھ بیٹیاں چھوڑ کر آئی ہو جا گھر چلی جا ہم نے تیری ساتھ بیٹیوں کو بھی بیٹا بنا دیا ہے اور جو تیرے پین میں ہے اسے بھی بیٹا بنا دیا ہے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے روشیہ فائزان حضور گوہ سے آزم بس کے حضرت حضرت اللہ مفتی قل فارم نعرے تقبیر ارے بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی ہے تو ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ اچھا ادھر کے لوگ خموش ہیں ادھر کے لوگ بولیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اب ادھر کے خموش ہو جائیں ترہا ادھر کے بولیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ عمران نے میک کا کام کر دیا بڑی مشکل سب تقریر ہو رہی ہے اس لیے کہ بے دوز کچھ نہیں مل آپریٹر صاحب بھی بچارے پریشان ہیں ان کا بھی نقصان ہو گیا جیسے تیسے کر کے بچاروں نے جگر بازی کیے جن آدمی آگئے ہمارے جلسے میں اور بلایا تھا انسانوں کو آگئے جنات تعویز کرنا پڑے گا عمران کا بھی نہیں سید صاحب کا میک بہت اچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کچھ نہ ہو کر کے بھی سید صاحب نے بچاروں نے بہت اچھی سائٹنگ کر دی سید صاحب صحیح چلنا لیکن بے دوہ دوہ رہتا تو اور مدہ آجاتا لیکن کوئی بات نہیں اچھا چلنا اب بھی کام چلنا ماشاء اللہ تو ذرا زور سے بول دے سبحان اللہ دیکھو بھئی اگر ہم بوجھ نہیں بننا چاہتے اگر آپ کو اچھا لگ رہا تو تقریر آگے کریں گے اچھا نہیں لگے گا تو ہم ختم کر دیں گے بوجھ نہیں بنیں گے ہم چھبیس تاریخ کو پھر شیر گھڑ میں آ رہے ہیں اور اگر آپ کی طبیعت نہ بھرے تو شیر گھڑ میں آ جانا بہا ہماری تقریر سننا یہ گھر کو آئی جب گھر آئی تو جو سات بیٹیاں تھی وہ دروازے پہ آکے اپنی ماں کو سلام کر رہی ہیں کی بھی دعوت کر دی اور دعوت کرنے کے بعد میں غوث کو بھی بولا لیا سارے لوگوں کو بولا لیا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ونی کو بھی یہ فاورتی ہے کہ ایک جگہ باتے باتے پوری دنیا کا دیکھ سکتا ہے دنیا تو دنیا لوہم ہے پھروس کا دیکھ سکتا ہے غوث ہے آدم کی دعوت کر دی میرے غوث اپنے مرید کیا دعوت سبان اللہ سبان اللہ اور لوگوں کی دعوت کرتی لوگ بھی آگئے ہاتھ دھلوانے لگا غوثِ آدم کی خوشی میں تا ہاتھ دھلوانے لگا حضرات لوگوں کے ہاتھ دھلوائے سب لوگوں کے ہاتھ دھلوائے سب انہیں ہاتھ دھلے ہاتھ دھل کے دسترخان پہ بیٹھ گئے اچھے ایک بات بتائی جس کا مہمان غوثِ آدم بن کے ہوں گے وہ کتنا خوشی اے ہے باہ بے شک بتائیے خوشی ہوگا کہ نہیں ہوگا یا کسی کے گھر پہ اگر کوئی چھوٹا موٹا اس کا پیر آجائے تو خوشی کا عالم نہیں اگر آج کسی کے گھر پہ تاج شریعہ آجائے کتنا خوش ہوگا میں مہاراست میں گیا ایک سیٹ سے میری ملاقات ہوئی سیٹ عبدالغفار اس کے پاس ایک جانماز رکھا ہوا مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب یہ میرا جانماز وہ ہے کہ میں اسے ایک کروڑ روپے میں بھی نہیں بیٹھوں اے ہے باہ اگر کوئی ایک کروڑ روپیہ دے تو اس جانماز کو نہیں دوں گا میں نے کہا آخر کپڑے کے جانماز میں ایسا کیا لگا ہے کہ تو یہ کروڑ میں نہیں دے گا میری نظر میں تو یہ سو روپے سے زیادہ کی نہیں ہے کہنے لگا مولانا اس جانماز پر کھڑے ہوکے میرے پیر تاجو شریعہ نے نماز پڑی ہے وہ تاجو شریعہ کا مرید ہے شہر اکولہ کا رہنے والا ہے مہاراسترہ میں ایک شہر پڑھتا اکولہ کہا حضرات میرے پیر تاجو شریعہ اس پہ کھڑے ہوکے نماز پڑھ گئے اب میں نے اس کو اٹھا کے بطور تبرک رکھ لیا ہے میرے لیے یہ بہت بڑی فرکت کی بات ہے کہ تاجو شریعہ کا قدم رکھ گیا ہے ارے جب تاجو شریعہ کا قدم رکھ جائے تو اتنا خوش ہو اور جس کے گھر میں غوثے آدم کا قدم رکھ جائے وہ کتنا خوش ہوگا ارے بولو وہ کتنا خوش ہوتا بڑی خوشی کا عالم تھا ایزار بہت خوشی کا عالم تھا یار اور جس کے گھر میں نبی مہمان بن جائے اس کا عالم کیا ہوگا اے ہی 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 اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ کے خواب میں غوثے آدم آئے اور غوثے آدم کا آپ کو دیدار ہو جائے ماشاءاللہ کبھی کبھی کی دعایں قبول بھی ہو جاتی ہیں چالیس لوگوں میں ایک ولی ہوتا یہاں چالیس سے تو زیادہ ہی ہیں پتہ نہیں کس کی دعا اللہ قبول کر لے اور غوثے آدم کا دیدار ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے معلوم ہے مہمان ایک بات مجھے یاد آئی حضرت عثمان غنی کے بیٹا ہے چھپا رہو چھپا بلکل چھپا رہو بولو گے ادھر دیکھو عثمان غنی کے گھر میں آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار ایک دن مہمان بن گئے مہمان کی بات آئی ہے میرے نبی مہمان بن گئے مہمان عثمان غنی اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے نبی کے مہمان بننے سے اتنے خوش ہوئے کہ عثمان غنی نے نبی کا ایک ایک قدم گنا شروع کر دیا عثمان غنی ایک ایک قدم گنتے چلے جا رہے ہیں میرے نبی آگے آگے جا رہے ہیں عثمان غنی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا عثمان غنی کیا کر رہے ہو عرض کرنے لگے آقا آپ کا قدم گن رہا ہو کہاں کس لیے تو آقا آج آپ میرے بیمان بننے والے ہو بڑی خوشی کا عالم ہے میں آپ کا ایک ایک قدم گن رہا ہو میرے گھر میں جانے تب جتنے بھی آپ کے قدم لگیں گے میں ہر ہر قدم کے بدلے ایک غلام ازاد کرا دوں گا حضرت علی بھی دعوت میں تھے کون حضرت علی حضرت علی گھر آئے انہوں نے دل میں تمان نہ کر لی ٹھان لی کہ ایک دعوت میں بھی اینسی کروں گا کہ نبی کے ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام کو ازاد کر رہا ہوں لیکن جتنا پیسہ عثمان غنی پیتا اتنا پیسہ حضرت علی کے پاس نہیں تھا حضرت علی کے گھر میں تو کئی کئی دن کے فاقے بھی ہوا کرتے تھے بڑی غربت کا ماحول تھا ایک روز اپنے گھر میں حضرت علی آئے خاتون جنت فاطمہ تو زہرہ نے علی کا چہرہ دیکھا تو علی کا چہرہ بہت عداس تھا حضرت فاطمہ سے رہا نہ گیا حضرت فاطمہ نے عرض کی اے شوہر نامدار آج آپ کا چہرہ عداس کیسا آج یہ جنتی پھول کملہ کیسا گیا حضرت علی نے فرمایا فاطمہ آج عثمان غنی نے دعوت کی ہے تو ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو ازاد کرانے کا وعدہ کیا ہے میں نے بھی اپنے دل میں ٹھان لیا ہے کہ میں نبی کی ایک ایسی دعوت کروں کہ ایک ایک ہر ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو ازاد کرا دوں لیکن فاطمہ میرے گھر میں اتنا مال نہیں ہے فاطمہ میرے گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو ازاد کرا دوں فاطمہ میں نے دل میں ارادتوں تو کر لیا مگر پیسہ کا سیلاؤ اتنا مالکہ سے لاؤ حضرت فاطمہ بیوی ہو تو ایسی ہو حضرت فاطمہ نے ارز کیا لی جاؤ دعوت کراؤ دعوت کرنا تمہارا کام ہے انتظام کرنا یہ فاطمہ کا کام ہے جاؤ جاؤ میں انتظام کروں نبی کی بارگاہ میں حضرت ایلی آئے کانکہ آج میرے گھر آپ کی دعوت ہے اتنا کہنا تھا کہ نبی نے سارے صحابہ سے کہہ دیا چلو چلو آج علی کے گھر دعوت ہے چلو چلو آج علی کے گھر دعوت ہے حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ میرے گھر میں تو اتنا بھی نہیں کہ ایک کو کھلا دوں نبی نے تو سبکی کر دی مگر علی کا ایمان تھا کہ نبی نے کی ہے تو نبی جات کہہ دو سبحان اللہ ادھر نبی آ رہے ہیں دعوت کھانے کے لیے حضرت فاطمہ کے گھار صحابی آ رہے ہیں دعوت کھانے کے لیے حضرت فاطمہ کے گھار اور حضرت فاطمہ مسلح بھی چاکے سجدے میں جاکے انتجا کر رہی ہیں مولا میری لاج رکھ لے اے پروردگار میں نے آج تیرے محبوب کی دعوت کی ہے تو جانتا میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے مولا آج میری لاج رکھ لے مولا آج کھانے کا انتظام فرما دے آج تک فاطمہ نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے لیکن آج میں تجھ سے مانگتی ہوں کہ آج میری لاج رکھ لے تیرے محبوب کی دعوت ہے کھانے کا انتظام کر دے اتنا دعا کرنا تھا کہ حضرت فاطمہ کے دستر خان پہ جنت سے کھانے آگئے جنت سے کھانے آگئے جنت سے کھانے اور جنت کے کھانے فاطمہ کے دستر خان پہ لگ گئے سارے صحابہ حضرت فاطمہ کے دستر خان پہ بیٹھیں حضرت علی کا دستر خان سجا ہوا ہے میرے نبی کھانا تناول فرما رہے ہیں سارے صحابہ کھانا تناول فرما رہے ہیں کھانا کھاتے جا رہے ہیں سارے صحابہ کہتے جا رہے ہیں اللہ کی قسم آج تک اتنا مزے دار کھانا ہم نے کسی امیر کے گھر نہیں کھایا اتنا خوشبودار کھانا آج تک کسی شہنشاہ کے گھر پہ نہیں دیکھا کہ جتنا خوشبودار کھانا فاطمہ کے دسترخان پہ تو میرے نبی نے رشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو آج کا یہ جو کھانا ہے کوئی دنیا کا کھانا نہیں ہے میری بیٹی کے دسترخان پہ جبریل جنت سے کھانے لایا ہے جبریل جنت سے کھانے لایا ہے حضرات کھانے کا انتظام ہو گیا حضرت فاطمہ پھر سجدے میں ہے اور سجدے میں جا کے پھر گڑ گڑا رہی ہیں اور گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں ایک دعا اور کر رہی ہیں ایک دمنہ اور کر رہی ہیں ایک التجا اور کر رہی ہیں مولا تُو نے کھانے کا انتظام تو کر دیا اے مولانا اب اتنا انتظام اور کر دے کہ میرے گھر تک آنے میں نبی کے جتنے بھی قدم لگے ہیں میں ہر ہر قدم کے بدلے میں اے کہ خلام کو ازاد کرا سکو مولانا اتنا اور انتظام کر دے حضرات ادھر دعا کرنا تھا ادھر انتجا کرنا تھا ادھر جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آگئے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد جبریل نارس کی آقا آج آپ کے جتنے بھی قدم علی کے گھر تک آنے میں لگے ہیں آپ کے ہر ہر قدم کے بدلے میں اللہ نے ایک ایک ہزار جہنمیوں کو جہنم سے ازاد کر دیا ہے حضرت عثمان نے تو ایک غلام کو ازاد کیا تھا لیکن اللہ نے آج ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار جہنمیوں کو جہنم سے ازاد کر دی وہی آ جائی ہے توجہ کیجئے وہی آ جائی ہے میرے غوث کی دعوت کر دی میرے غوث اپنے مرید کے یہاں پر پہنچ گئے آپ بھی پہنچ گئے بیٹا چھو جو میرے غوث اپنے مرید کے یہاں پر پہنچ گئے اور مرید کے یہاں جانے کے بعد میرے غوث نے دعوت کا انتظام دیکھا تو بڑا اچھا دعوت کا انتظام سارے لوگ کھانے کے لیے تیار ہیں اس نے ہاتھ دھلوانا شروع کیا سارے لوگوں کے ہاتھ دھلواتا چلا جا رہا تھا لوگ ہاتھ دھلتے چلے جا رہے تھے دستر خان پہ بیٹھتے چلے جا رہے تھے سب سے باج میں ہاتھ دھلنے کا غوث اپنے کا نمبر آیا غوث اپنے کے ہاتھوں پہ جب اس نے لوٹے سے پانی ڈالا تو ایک لوٹا پورا ڈال دیا مگر غوث اپنے نے کہا ہاتھ ابھی نہیں دھلیں اور لا یہ چکر میں پڑ گیا ایک لوٹا پانی میں تو دس لوگوں کے ہاتھ دھلتے ہیں غوث اپنے کے ہاتھوں پہ اے بیٹا بیٹھ جا اے بیٹھ یاری شرارت کرنے ہیں باز نہیں بیٹھ رہو بیٹھ اٹھے گا نہیں بیٹھے کیوں اٹھے آگے اب بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو بہت خٹک کے کھوٹ کے آگے بیٹھے تھی اب بیٹھ توجہ کی آپ لوگ مکمل توجہ آپ کی ایک لوٹا پانی ڈال دیا مگر غوث اپنے کا اور لا بھی ہاتھ نہیں دھلے یار یہ چکر میں پڑ گیا ایک لوٹا پانی میں تو دس لوگوں کے ہاتھ دھل جاتے مگر مرید تھا کیا کہتا اب اسے کیا بتاتا جہاں غوث کی نگاہ دیکھ رہی ہے وہاں اس کی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے بے سک سبھار اللہ سبھ دوسرا لوٹا لائے غوث اپنے کے ہاتھ آپ کی ہاتھ دیکھ رہا ہے کہ تو میرے غوث نے کہا تیسرا لوٹا ہوا اللہ غوث اپنے کے ہاتھ دھل جاتے آئے سے کھوسٹے کر ساٹر چکر میں پڑ گیا یہ کیسے ہاتھ ہوگئے گھلتے نہیں چوتھا لوٹا لائے دلتے گوث اپنے کے ہاتھ پورا ڈال دیا گوث اپنے اور لا باف پانچ لوٹا پانی لے آیا پانچ لوٹا پانی جب غوث آزم کے ہاتھوں پہ ڈال دیا تو غوث آزم نے کہا بس اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غوث آزم کی نگاہ کہاں تھا دیکھ رہی بس غوث آزم اس کے دستر خان پہ جا کے بیٹھ گئے دستر خان پہ کھانا لگا دیا گیا کھانا شروع ہونے والا تھا کہ مرید نے غوث آزم کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑ کے بولا سرکار مجھے بہت بڑی ٹینشن ہو رہی ہے میری ٹینشن دور کر دو کا کونج ٹینشن کا سرکار پانچ لوٹا پانی میں اپنے ہاتھ کیوں دھولے جبکہ ہاتھ تو تھوڑے سے پانی میں دھولے جا سکتے ہوئے میری غوث نے کہا چل کھانا کھالے کھانے کے بعد بتا دیں گے وہ نہیں سرکار اگر کھانے سے بات بتاؤ گے معاملہ کیا ہے جب میں نے آنکھیں بند کر کے لوہے محفوظ پہ دیکھا تو لوہے محفوظ پہ تیرا نام جہنمیوں میں لکھا ہوا تھا تیرا نام جہنمیوں میں اور غوث آزم کو یہ دبارہ نہیں ہے کہ جس کی غوث آزم دعوت کھالے وہ جہنم میں جن یائے تو میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا تھا میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا مولا عبدالقادر جب تک اس کا ایک لقوہ نہیں کھائے گا جب تک کہہ تو اس کا نام جنتیوں میں شمار نہیں کرے گا مولا دعوت کرنا اس کا کام تھا دعوت کھلانا تیرا کام ہے میں دعا کرتا چلا جا رہا تھا دو پانی ڈالتا چلا جا رہا تھا میری دعا چل نہیں تھی یا اللہ اس کا نام جنتیوں میں لکھ دے تیرا ایک لوٹا مکمل ہو گیا میری دعا چل نہیں تھی جب تیرا پانچ میں لوٹا مکمل ہوا تو میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی رب نے تیرا نام جہنمیوں سے نکال کے جنتیوں میں لکھ دیا ہے جب جنتیوں میں لکھا تو میں نے ہاتھ دھونا بن کیا ارے عبدالقادل جسنا کھانا مولی اللہ اسے جنتی بنا دیتا نارے تکبیر نارے رسالہ نارے غرص مسلک اعلی حضرت جشن عید ملاد النبی جشن غوث الورا سرزمین رمپرا نارے تکبیر نارے رسالہ سبحان اللہ میرا غوث تو ایسا ویسا پیر تھوڑی تھا آج کا پیر نماز نہیں پڑھ لیا اس کو نماز کی نہیں پڑھ لیا تو کرا میں مدینے میں پڑھ لیا ہوں نماز مدینے میں بتا رہا ہے اور کھانا یہ نہیں کھا رہا اور نماز مدینے میں بتائیے جب تو نماز مدینے میں پڑھ لیا تو کھانا بھی مدینے میں کھا ارے بات ہے کہ نہیں ایک پیر تھا نا آگے گاؤں میں نماز ایک ٹیم کی نہیں پڑھ لیا لوگ بولے آج اسے لیے جلو زہر میں اور اسے پڑھوا آو لوگ کھینچ کھانچ کے لے گے بولے آج پیر جی پڑھیں گے تمہارے پیچھے پیر بولا بھئی ہمارے تو مدینے میں ہوتی ہوگا کہ آج ہندوستان میں پڑھ لیا آج تو یہی پڑھنا پڑھے گی پیر کو کھینچ کھانچ کے لے گے بولے حضور پڑھائیں گے بھی آپ پیر نے آج تک اپنی نہ پڑھ لی تھی تو پڑھا تھا کیسے چکر میں پڑھ گیا وضو کر رہا تھا وضو کرتے کرتے مٹی کا لوٹا تھا پھینک کے مارا لوگ بولے کیا ہو گیا رہے بولے تم نے آج یہاں ہمیں رکھ لیا مدینے جانے ہی دیا مدینے میں کتہ آگے تھا کتہ مارا لوگ جو تھے اور خوش ہوگو بڑے اے خیب بڑا کامل پیرہ بھائی مسجد میں بیٹھے بیٹھے مدینے کے کتے مار رہا کتنا کامیاب پیروں کا بولے ہوگا یا نہیں ہوگا ایک مرید نے دعوت کر دی بولے حضور آپ آج دعوت میرے گھر کھائیں گے اب تو عقیدت کا سلاب آ گیا اپنی بی بی سے جا کے بولا پیر بہت کامیاب ہے بی 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 کیوں بولا اتنا کامیاب پیر ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے مدینے کے کتے مار لے بی 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 اچھا کہ مدینے تک کا دیکھ لے آج ہم نے یہاں روک لیا تھا تو مدینے کا کتا مارا لوٹس ہے تو بی بی جو تھی پڑی لکھی تھی عقل من تھی اور ایک دم جاہی پیروں کے چکرمہ پڑھنے والی نہیں تھی بی 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 بلے اچھا میں بھی امتحان لوں گی بلے دعوت کر دیے بلے کر دیے بی 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 آنے لے جب آیا پی جب کھانا رکھا گیا تو سب کے سامنے شکرانہ پیش کیا گیا شکرانہ جانتے ہو نہیں جانتے ہو وہ جو شکر اور چاول والا جو چلتا ہے نیچے چاول شکر اور دیچی گھی وہ شکرانہ ہوتا پہلے چلتا تھا بھئی اب کہاں تن گلاب جام میں آگئی سپیت نے بھولا آگیا اب تو مارکیٹ میں بڑھ بھی آگئی اب تو کیا کیا چلتا ہے بڑھ آگیا تو اس نے کیا کیا سب کا شکرانہ سیدھا کیا اور پیر کا شکرانہ اُلٹا کر دیا اُلٹا فمجھ رہے ہو شکر نیچے چاول اُپر اُلٹا ہو گیا رہی ہُلٹا اب سب کھا رہے ہو پیر جی جھلکا رہے پیر جی نہیں کھاتے تو یہ مرید بولا حضور کھا کیوں نہیں رہے بولے کیا کھائیں سب کو تو شکرانہ دے دیا ہمیں تو رکھے چاول دے دی ہے اب شکر تو نیچے جی دکھ تھوڑی رہی تھی بی بی پیچھے سے لٹھے لے کے کھڑی تھی اس نے پیٹ پہ ایک مارا اور بولی نالایا مسجد میں بیٹھ کے مدینہ کا کتہ دیکھ رہا تھا پلیٹ میں آگا رکھی ہوئی چاولوں کے نیچے کی شکر نہیں دیکھ رہی ہے مجھ رہے ہیں میرا غوث ایسا پھر نہیں میرا غوث تو فرماتا کہ میرا چانے والا پوری دنیا میں کہیں بھی ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو دوشے ہوا پر ہو کہیں بھی ہو میرا چانے والا جہاں مجھے پکارتا ہے میں اس کی وہاں مدد فرما دیتا ہو جہاں کوئی غوث اور مدد کہتا ہوئے میں اس کی مدد کر دیتا ہو سبجھ کرنا میں بہت جلدی گزروں گا آپ سے میری تقریر جتنی کرنا تھا یہ گھنٹہ ہو گئی یہ گھنٹہ تین منٹ ہو گئی اب میں آپ کو وہ دس منٹ اٹھ دوں گا دس منٹ کے بعد تقریر ختم اور ہس سے ہتھ کرا تو سبا گھنٹہ اس کے بعد ناپیہ دور چلے گا جلسہ ختم ایک بار کہہ دو سبحان اللہ اچھا تھکے تو نہیں ہو آپ لو دور دور سبولے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات غوث آدم کی بارگاہ میں ایک شکر آیا کہ کہنے لگا سرکار آپ کو بلا جلوہ سنا ہے سرکار آپ کی بڑی تاریف سنیے میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں غوث آدم نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے مرید بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ آ جاؤ غوث آدم کی بارگاہ میں آکے بیٹھ گیا میرے غوث نے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور ہاتھ میں ہاتھ لے کہ اسے مرید کرنے لگے یہ غوث آدم کا مرید بننا آتا میرے غوث کہہ رہے تھے زبان سے کہو آج کے بعد جھوٹنا بولوں گا یہ کہنے لگا آج کے بعد جھوٹنا بولوں گا میرے غوث نے کہا کہو آج کے بعد نماز نہ چھوڑوں گا بولا آج کے بعد نماز نہ چھوڑوں گا میرے غوث نے کہا کہو آج کے بعد شراب نہ پیوں گا اتنا کہنا تھا تو ہاتھ کھیچ ریا بولا مرید کرنا تو کرو شراب نہ چھوڑوں اس کے بغیر نہیں چلتا میرے غوت نے فرمایا اسلام میں شراب حرام ہے حرام شراب پینا حرام ہے شراب چھوڑنا پڑے گی بولا حضور مریض